محزیز ناظرین و سلام علیکم پاکستان فیرز کی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ سب لوگوں کو حشام دید کہتے ہیں اگر آپ ہمارے چینل پر نہیں ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل نوٹیفکیشن لادمی دبائیں تاکہ ہماری لیٹس چانوی ویڈیوز کے بارے میں آپ کو اپٹر شمیتی رہیں جی تو ناظرین آپ سے چند لمحے قبل اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کی طرف سے یہ فیصلہ آیا ہے اس سے تقریباً ایک گھنٹہ پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ میں اپنا حلفیہ بیان جمع کریا جس پہ انہوں نے بتایا کہ یہ ویڈیوز جو مریم صفدر کی طرف سے پیش کی گئے یہ جوٹ پر مبنی ہے یہ جالس حضر پر مبنی ہے اس ویڈیوز کو ٹیمپر کیا گیا اور اس کے چند لمحوں بعد ہی اسلام آباد کے جج کو بارے طرف کر دیا گیا ناظرین اس جج کو بارے طرف اس لیے کیا گیا تاکہ ازادانہ تحقیقات ہو سکیں کہ یہ جج آیا جھوٹ بول رہے تھے یا سچ بول رہے تھے آیا انہوں نے فیصلہ آئین اور قانون کے مطابق دیا یا کسی پریشر میں آکے دیا عدلیہ اس بات کو میک شور کرے گی ناظرین ایسا اس لیے کیا گیا تاکہ عدلیہ اپنی ساخ کو قائم رکھ سکے اور اپنے فری اینڈ فیر ہونے کا ثبوت دے سکے جب ان کے حلاف تحقیقات مکمل ہو جائیں گی اگر وہ سچے ثابت ہوئے تو ان کو اپنے عدے پر واپس بیج دیا جائے گا اگر وہ جھوٹے ثابت ہوئے تو ان کے حلاف کاروائی کی جائے گی اب دیکھتے ہیں کہ تحقیقات کا نتیجہ کیا نکلتے ہیں اب ہم اس تصویر کا دوسرا روح دکھانے کی کوشش کریں گے آپ کو ناظرین یہ بھی یاد رہے کہ چونکہ آپ اس ویڈیو کو اتصاب دالت کے جائج ارشد ملک کی طرف سے جھٹلا دیا گیا ہے انہوں نے اپنے حلفیہ بیان میں بتا دیا کہ یہ ویڈیو جال سازی پر مبنی ہے میرا اس ویڈیو سے کوئی تعلق نہیں تو اب بارے ثبوت یعنی یہ ثبوت پیش کرنا پڑے گا نون لیگ کو ان کی قیادت جو سمال رہے ہیں آج کال مریم صفدر کو کہ یہ ویڈیو سچ پر مبنی ہے پہلے تو اس کو دیکھ لیں کہ یہ ویڈیو بنائی گئی تو اس کے کیا کانسیکوینسز ہیں ناظرین ہمارا جو قانون ہے وہ کہتا ہے کہ آپ کسی کی اجازت کے بغیر نہ تو اس کی تصوید لے سکتے ہیں اور نہ ہی اس کی کوئی ویڈیو بنا سکتے ہیں تو ویڈیو اور فوٹو لینا تو ایک علاق بات انہوں نے اتصاب دالت کے جج کے ساتھ ایسا ڈراما کرنے کی کوشش کی انہیں بلیک میل کرنے کی کوشش کی انہیں متنازع بنانے کی کوشش کی انہوں نے کہا کہ اتصاب دالت کے جج نے پریشر میں آکے اداروں فوج کے حلاف انہوں نے بات کی کہ فوج کے پریشر کے اندر آکے صاحب دالت کے جائے نے نواز شریف کو سزا دی جو کہ سرہ سر گلت ہے معزیز ناظرین یاد رہے کہ اس ویڈیو کو پیش کر کے مریم صفدر نے سب سے پہلے تو مشکلات پیدا کر دی ہیں اپنے لیے اپنی دیگر نون لی کی قیادت کے لیے شہباز شریف کے لیے اور جو جیل میں پہلے سے ہی قیاد ہیں نون لی کے قائر میاں نواز شریف کے لیے ناظرین اس ویڈیو کو پیش کرنے کا مقصد تھا اداروں کو متنازعہ بنایا جائے احساب دالت کے جج کے حلاف ویڈیو جاری کی گئی اور اس کے ذریعے ہماری ایجنسی آئی ایس آئی اور فوج پر الزامات لگائے گئے ناظرین احساب دالت کے جج ارشد ملک نے جو پہلے بیان دیا تھا اس میں انہوں نے واضح کر دیا تھا کہ میں نے آئین اور قانون کے تابع رہتے ہوئے یہ فیصلہ سنایا ہے اور حق پر سچ پر مبنی یہ فیصلہ ہے تو اب نون لی کی قیادت کی کوئی کریڈی بیلٹی نہیں رہی کیونکہ مریم صفدر پہلے جالی ٹرسٹیڈ پیش کر چکی ہیں جس کے چکر میں انہیں انیس جلائی کو احساب دالت نے طلب کر لیا اور اس کے بارے میں ہم ایک اور ویڈیو بنانے جا رہے ہیں جسے آپ لازمی دیکھئے گا اور دوسرا کہ انہوں نے کتری ہاتھ پیش کیا تھا نواز شریف کے لافظ بوت میں وہ بھی جالی قرار دے دیا گیا تھا تو اب یہ ایسا اس لیے کر رہی ہے کیونکہ ان کے سارے بیانیاں ہتم ہو چکے ہیں ووٹ کو عزت دو کا بیانیاں فلاف ہو چکے ہیں اب یہ نیا بیانیاں بنانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ججوں نے ہمارے حلاف فیصلے گلت دیئے اور فوج نے ہمارے حلاف فیصلے دلوائے اس کا صرف اور صرف مقصد یہ ہے کہ باہر کی جنسیوں راہ سی آئی اے سے فنڈنگ لی جا سکے ان کی حمایت حاصل کی جا سکے جیسے کہ بلاول بٹو کہتے ہیں کہ ہم امریکہ کو جا کر بتائیں گے کہ یہاں پر میڈیا کے ساتھ کتنا ظلم ہو رہا ہے سیاستانوں کے حلاف کتنا ظلم ہو رہا ہے اور ایسا ان کا سب سے بڑا مقصد تو یہ ہے کہ اس فوج کے حلاف بیان دلوائے جائیں ناظرین یہ جو جالی ویڈیوز نون لی کی طرف سے پیش کی گئی اس کے اگر جج صاحب نے کوئی ریلیکسیشن نہ دی نون لی کو تو اس میں پی ایم ایل این کی بڑی قیادہ جس میں مریم صفدر شہباز شریف حاکان عباسی حاج عاصف شامل ہیں یہ سب کے سب ناہل ہو سکتے ہیں کیونکہ انہوں نے دالت کے حلاف بیان دیا اتصاب کو منتنازع بنانے کی کوشش کی جس کی وجہ سے انہیں سزا بھی ہو سکتی ہے اور یہ سیاست سے ناہل بھی ہو سکتے ہیں تو ناظرین ایک طرف تو مریم نواز ٹویٹر پر پوچھ رہی ہے لوگوں بتاؤ کیا مجھے جج کے سامنے پیش ہونا چاہیے ناظرین یاد رہے ناظرین یہ بات بھی یاد رہے کہ جج کے سامنے جب کوئی بھی پیش ہوتا ہے تو جج کی عزت کرنے پڑتی ہے کوٹ کی عزت کرنے پڑتی ہے آئین قانون کی عزت کرنے پڑتی ہے مریم نواز تو ٹویٹ کر کے پوچھ رہی ہے کہ کیا مجھے دالت کے سامنے پیش ہونا چاہیے ناظرین دالت کے سامنے جو بھی پیش ہوا ہاں وہ آرمی چیف ہو ہاں وہ آئی ایس آئی کا نمائندہ ہو چیف ہو یا وزیراعظم ہو تو اس کو دالت کے کوڈ آف کنڈکٹ کا دیان رکھنا پڑتا ہے ناظرین اب آپ کو ایک واقعہ بتاتے ہیں سپریم کوڈ کا سپریم کوڈ کے چیف جسٹس نے اقتحاد چودریون کے سامنے جب ایک جنرل پیش ہوا تو اس نے کہا کہ یہ کیا بات ہے مجھے بار بار تاریخوں پر بلا لیا جاتا ہے تو چیف جسٹس نے کہا کہ میں تمہیں اسی وقت اڈیالا جیل میں بیج سکتا ہوں ورنہ ابھی ہی معافی مانگو تو وہ جنرل وہاں پارہی کاپی پینسل لے کے معافی مانگ کے کوٹ میں سبمیٹ کرائی پھر چیف جسٹس نے معافی دی تو مریم صفتر کی کیا حصیت ہے اب دیکھتے ہیں کہ جب یہ دالت میں پیش ہوتی ہیں تو کیا افتحار چودری والا حساب ہوتا ہے یا ان کو کوئی ریلیکسیشن دی جاتی ہے ناظرین یہ تھی آج کی ویڈیو اجازت دیجئے اللہ نگے بان